نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اے اللہ رمضان کا یہ جان ہمارے لئے ایمان اسلام سلامتی اور امن و امان والا ہو اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے پائدہ اٹھا سکیں رمضان کا مہینہ ہمارے لئے ایسا ہی ہے جیسے کوئی نہایت معزز مکرم محترم محبوب مہمان کی آمد ہو تھوڑی دیر کے لئے سوچئے کہ اگر کوئی ایسی ہستی کوئی ایسا شخص جو آپ کو انتہائی محبوب ہو اور ایک سال گزر چکا ہو اس کی ملاقات کو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایک ہفتے دس دن کے اندر وہ آنے والا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ کے احساسات کیا ہوں گے آپ کے پورے خیالات آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کا وقت اس معزز مہمان کی آمد اور اس کے بہترین استقبال اور اس کے بہترین خیال کے لئے پوری طرح اس میں انوالو ہو جائیں گے کہ آپ کس طرح اس کا خیال رکھیں اور کس طرح آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا وقت گزار سکیں آپ سب کبھی نہ کبھی اس تجربے سے گزرتے ہی ہوں گے کہ جب کوئی آپ کا محبوب رشتدار کوئی بہن بھائی والدین بچوں یا دوستوں میں سے کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے دوسرے تمام کام دوسری ساری باتیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور ساری توجہ اور سارا دھیان کس پر لگ جاتا ہے مہمانوں کی آمد اور ان کو ریسیب کرنے اور ان کو ٹہرانے اور ان کو خوش رکھنے اور ان کے ساتھ باقی منصوبے اور پلاننگ کرنے میں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ کس طرح اچھا وقت گزرے اس وقت ہمارے لیے رمضان بھی ایک محبوب اور ایک معزز مہمان کی طرح آ رہا ہے ہم سب اپنے دلوں کی کیفیات کا جائزہ لیں کہ ہم اس کی آمد کے کتنے منتظر ہیں ہمیں اس کے آنے کا کتنا شوق لگا ہوا ہے ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اگر کسی مہمان کی آمد سے پہلے تیاری نہ کی جائے اور وہ مہمان اچانک آ جائے تو پھر اس کے جانے کے بعد بھی دل میں حسرت رہتی ہے اور دل خوش نہیں ہو سکتا اور آپ رگرٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور اس وقت کو اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر گزارتا کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تیاری کہ ہم رمضان کا استقبال کریں یا رمضان اچانک آئے اور ہم اس سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکیں کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ زندگی کتنی ہے آئندہ ایسی ملاقاتیں اور کتنی ہوں گی اور کیسی ہوں گی لہٰذا سب سے پہلی چیز اس رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے دل دماغ ذہن سوچ اور اپنی عملی زندگی اور اپنی ساری روٹین پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے جیسے کسی مہمان کی آمد پر سارے گھر کی اور گھر والوں کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے سونے جاگنے کے اوقات بدل جاتے ہیں کام کاج کے اوقات بدل جاتے ہیں اسی طرح اس مہمان کی آمد پر بھی آپ کی اپنی ذاتی گھر والوں کی اور باقی ہر چیز کی روٹین بدلے گی اور بدلنی چاہیے کیونکہ اگر رمضان کسی تبدیلی کا باعث نہیں تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں پایا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ واقعی یہ رمضان ہمارے پاس اس طرح آئے کہ ہم اسے دل دماغ اور روح کے ساتھ قبول کریں اور پھر واقعی ہماری زندگی کے اندر اس کے بعد ایک تبدیلی آئے جب یہ رمضان جائے تو ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں اور ہمارے ایمان اور تقوی اور خشو اور باقی کیفیات میں ایک بہترین تبدیلی آ چکی ہو کیونکہ رمضان تو آ ہی اس لیے رہا ہے وہ تو ہمیں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے روحانی خوشی ایمانی قبوت اور تقوی میں اضافہ اور اگر اس کی آمد پر ہم سب یہ نہ لے سکے تو پھر ہم نے کیا پایا اگر ہماری زندگی رمضان سے پہلے بھی وہی اور رمضان میں بھی وہی اور رمضان کے بعد بھی وہی تو گویا ہم نے پرسانے والے مہمان کا حق ادا نہیں کیا آنے سے پہلے خوشی ہونی چاہیے کو پورا کرنا چاہیے اور جب چلا جائے تو اچھی یادیں باقی رہنی چاہیے اور ان یادوں کے تصور میں باقی سال بھی اچھا گزرنا چاہیے سلف سالح اس امت کے نیک اور محترم لوگ تھے وہ رمضان کی آمد میں خوشی سے آنسو بہاتے اور رمضان کے جانے پر غم سے آنسو بہاتے کیا ہم سب کی آنکھوں میں بھی رمضان کا تصور کر کے خوشی کے آنسو ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رمضان کے نام سے خوف کھا رہے ہوں کوئی گھبراہت کا شکار ہوں اتنے گھنٹے تک بھوکا رہنا ہوگا کھانے پینے سے پرہیز ہوگا اوہ رات کی نماز بھی لمبی ہو جائے گی اور پھر صبح بھی جلدی اٹنا پڑے گا یہ سوچ کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی یہ تو بس شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ یا اللہ میں تو بس اس لیے جینا چاہتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے رکھ سکوں اور سردیوں کی نمازیں پڑھ سکوں شاید سردیوں کی نماز کا ہمیں وہ بات سمجھ نہ آئے لیکن ان علاقوں میں جہاں گرم پانی کا احتمام نہیں ہوتا اور وضو کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اور وہ لوگ جو سردیوں کی راتوں میں بھی عشاء اور فجر کی نماز کا احتمام کرتے ہیں یہ کس کا قول ہو سکتا ہے یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو اور اگر اس محبت میں کمی ہے تو اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے اور رمضان اسی لئے تو آ رہا ہے اور تقوی کیا ہے دل کی وہ حالت جس میں واقعی اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا خوف ہو اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کا بہترین وقت نماز کا وقت ہے اور پھر رمضان کی خاص نمازیں تراویہ کی نماز قیام اللہل تحجد کی نماز رات کا پچھلا پہر جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کے قرب کے لئے تڑپتا ہے وہ دل لازمان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور جو دل اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے یقینی طور پر نماز میں بھی لطفانے لگتا ہے اسے یقینی طور پر ذکر بھی مزہ دیتا ہے پھر رات کے پچھلے پہر کی نماز بھی اچھی لگتی ہے اور روزی کی کیفیت بھی بہت محبوب ہے تو ہمیں دراصل اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے ہمیں اپنے آمال اور اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اجود الناس و اجود ما یکون فی رمضان ہینہ یلقاہ جبریل کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑے دل والے کھلے دل والے سب سے زیادہ دینے والے سخاوت کرنے والے لیکن آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب آپ رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کی ملاقات آپ کی سخاوت اور دریا دلی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی اور اس سخاوت کو تشبیح دیا گیا اس تیز ہوا کے ساتھ کہ جو چلتی ہے تو ہر چیز میں داخل ہو جاتی ہے گویا آپ کی نیکی اور تقوی اور خیر کا یہ عالم صرف آپ کی اپنی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ بہترین مہربان انسان ہوتے اور ہر ایک کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچتا تو گویا رمضان میں ایک طرف جہاں ہمیں اللہ کے قرب کی طرف بڑھنا ہے اللہ کے قرب کی کوشش کرنا ہے وہاں دوسری طرف بندوں کے بھی قریب ہونا ہے بندوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہمارے جان پہچان کے ہیں صرف وہ لوگ نہیں جو ہمارے رشتدار ہیں ان کا تو ہم پر حق ہے ہی ہے رشتداروں کا تو ہم پر حق ہے صلح رحمی تو ہمارے فرائز میں سے ہے اور اگر نہ کی تو اس کی پوچھ ہے لیکن رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو مجبور ہیں مختاج ہیں ضرورت مند ہیں بھوکے ہیں اور روزے کی بھوک دراصل ہمیں یہی احساس دلانے تو آتی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہر روز کھانا نصیب نہیں جو بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں ایسے لوگ اور ایسے مجبور لوگ جن کی آواز بھی دوسروں تک نہیں پہنچتی جن کی ضروریات بھی دوسروں تک نہیں پہنچتی ان کی طرف بھی توجہ کرنا ہے رمضان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان باندھیے جاتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں من الجنت والناس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جب تمام لوگ مل کر روزہ رکھتے ہیں اکٹھے روزہ رکھتے ہیں تو پھر بہت سے انسان جو عام دنوں میں شیطانی کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں روزہ ان کو بھی باندھتا ہے روزہ کا مانا بھی کیا ہے رک جانا اپنے آپ کو روک لینا سیلف کنٹرول تو جب سب لوگ مل کر ایک معاشرے کے اندر یعنی ایک گھرانے کے سارے افراد اور ایک سسائیٹی یا ایک علاقے میں رہنے والے تمام مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ اپنی ذاتی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں اور ذاتی اصلاح کا پہلا نکتہ دل کی اصلاح ہے زبان کی اصلاح ہے آمال کی اصلاح ہے تو رمضان پھر ایک بہترین موقع ہے ایک بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے نفس کے شیطان کو کنٹرول کر سکیں اور اگر نیکیوں کے اس موسم بہار میں جبکہ ہر طرف فضاء ہموار ہے جبکہ ہر طرف نیکی کے مواقع میسر ہیں ایک ایک عبادت کا کئی گناہ جرور ثواب بڑھا دیا گیا ہے ایسے میں اگر کوئی شخص پھر اپنی اصلاح کے لئے کچھ کر نہ سکے اور پھر رمضان آئے اور ایسا ہی چلا جائے نہ اس کی زبان بدلے نہ اس کی نگاہ بدلے نہ اس کے سننے کی دلچسپیوں میں تبدیلی آئے اور نہ اس کے لیندین میں اور نہ اس کے معاملات میں تو گویا اس نے رمضان سے کچھ بھی نہ پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من سائم لیسے لہو من سیامہ اللہ الزمع و کم من قائم کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں راتوں کے قیام سے سوائے رت جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو رمضان کا پورا مہینہ پائیں اور پھر اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں جس کے لئے وہ آیا ہے رمضان صرف بھوک پیاس کٹنے کا مہینہ نہیں ہے صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا بلکہ روزہ سبر سکھاتا ہے اور جب ہم افطار کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے لذیذ کھانوں سے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں تو وہ شکر کا موقع ہوتا ہے جہاں سبر کرنا باعث عجر ہوتا ہے وہاں شکر کرنا بھی باعث عجر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ لسائم فرحتان روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک خوشی جو اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی جو اسے اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی تو گویا افطار ایک بہترین خوشی کا وقت ہے کیوں؟ وہ خوشی اس لئے ہوتی ہے کہ سارا دن ہم ایک عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں کھانے پینے سے پرہیس کرتے ہیں ہماری روح پروان چڑھتی ہے اور جب ایک لمبے وقفے کے بعد کھانے کو کچھ ملتا ہے تو اس کھانے کی امقدر کرتے ہیں اور وہ کھانا ہماری صرف جسم نہیں بلکہ روح کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے ایسے میں انسان واقعی خوش ہوتا ہے اور ایک پانی پینے کے بعد جو اسے سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس موقع کی مناسبت سے دعا بھی سکھائی گئی کہ ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ اس شکر گزاری کا خاص طور پر اظہار کرتا ہے بندہ مومن آپ دیکھئے کہ اس دعا میں وہ کچھ بھی مانگ نہیں رہا وہ صرف زبان سے شکر کے بول بول رہا ہے اور وہ شکر کے بول کیا ہے ذہب الزمع پیاس چلی گئی وابتلت العروق رگتر ہو گئی وثبت العجر انشاءاللہ اور عجر ثابت ہو گیا واقع ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک بندہ مومن جب کھا بھی بھی رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان اس کی آخرت کی طرف لگا رہتا ہے اس کی سوچ اور اس کے خیال اور اس کے احساس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دن بھر میں نے کوشش اور مشکت کی میرا رب اسے قبول کر لے اور جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو وہ ملاقات واقعی خوشی کا وقت ہو آپ دیکھیں کہ افطار اور رب کی ملاقات کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے اللہ کی ملاقات کا وقت بندہ مومن کے لئے انتہائی خوشی کا وقت ہوگا لیکن یہ خوشی کس کو نصیب ہوگی اسی کو جو ساری زندگی روزہ رکھنا جانے کبھی آپ نے یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ رمضان کے دنوں میں آپ کو شریع عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے اس وقت آپ دن میں کچھ نہ کچھ چاہیں پراپر فوڈ نہ بھی لیں تھوڑا بہت ہی ادھر ادھر سے کچھ لے لیتے ہیں تو شام کے وقت کھانے کا سارا مزہ خراب جاتا ہے وہ مزہ جو روزہ داروں کے افطار کے وقت آتا ہے وہ آپ کو آہی نہیں سکتا بھلے آپ نے پیٹ بھر کے نہ کھانا کھایا ہو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے کچھ لے لیا ہو بلکل اسی طرح اللہ کے پاس جا کر اللہ کی ملاقات کے وقت کس بندے کو خوشی ہو سکتی اسی بندے کو جو مکمل روزہ رکھ کے آئے جو اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہو کہ یارب تیری خوشی کی خاطر میں نے یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تُو نے میرے لیے حرام کیا تھا میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تجھے ناپسند تھا میں نے وہ سب اختیار کیا جو تیری خوشی کا تھا اسی وقت وہ صدا اس کو آئے گی رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے کیا یہ خوشی اس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو اللہ اس سے ملے اور اللہ اس سے ناراض ہو اللہ اس پر غزبناک ہو جو اللہ کے حق مار کر دنیا سے جائے جو بندوں کے حق مار کر دنیا سے جائے جو بندوں کو زلیل کر کے دنیا سے جائے جو بندوں کو ستا کر دنیا سے جائے کیا وہ بھی اس خوشی کا مستحق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کیا وہ ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا نہ ہوگا مسند احمد اور ترمزی میں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیش کش کی کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی کہ ہم آپ کے لیے مکہ کی اس وادی کو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں میں نے کہا نہیں اے میرے رب بلکہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں پس جب میں بھوکا رہوں تو میں تجھ سے تضرر کروں یعنی میرے اندر کی جو پین ہے اور پینگ ہے وہ کریو ہے بھوکی اور جو تضرر ہے اور جو آجزی ہے اس حالت میں میں تجھ کو پکاروں اور تجھ کو یاد کروں اور جب میں شکم سیر ہوں تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر ادا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دونوں کیفیات مانگی ہم آپ کی امت سارا سال ہر ایک دن کے بعد ایک دن تو ایسی کیفیت سے نہیں گزرتے لیکن سال کے گیارہ مہینوں کے بعد ایک مہینہ ہمیں اسی کیفیت کا تجربہ کرانے کے لیے آتا ہے کہ ہم بھوکے رہ کر ہم ایک تکلیف اٹھا کر اپنے رب کو انتہائی آجزی کے حالت میں اور گڑ گڑاتے ہوئے اور پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے اس کو پکاریں کیونکہ جس وقت انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے اس پر سستی چھا جاتی اور جب سستی آتی ہے تو پھر ساتھی نیند بھی آنے لگتی ہے اور نیند کے وقت انسان کی کیفیات بلکل بدل جاتی وہ توجہ کرنا بھی چاہے تو پوری طرح توجہ نہیں کر سکتا وہ گڑ گڑانا چاہے بھی تو گڑ گڑا نہیں سکتا وہ رونا چاہے تو رونا مشکل سے آتا ہے اس کی دعاوں میں وہ آجزی وہ زاری اور وہ خلوص نہیں ہوتا لہٰذا روزہ اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر جبکہ صرف ایک انسان اس تجربے سے نہیں گزر رہا ہوتا بلکہ پورے گھر والے دوست احباب رشتے دار سب کے سب اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو نیکی میں سپورٹ دے رہا ہوتا ہے ایک ماحول قائم کر کے کیونکہ کوئی بھی بودہ اپنے ماحول کے اندر اپنی خاص زمین پر خاص علاقے میں زیادہ بہتر طور پر طاقتور ہوتا ہے اور بہتر پھل لاتا ہے اور زیادہ خوبصورت طور پر اکتا ہے تو بلکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں جب ہم بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر متحد ہو کر اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ہماری دعاوں میں اللہ علیہ وسلم نے اس تجربے کو اپنے لئے مانگا ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے اتنی بڑی پیشکش ہو اتنی بڑی آفر ہو تو ہماری تمنا اور طلب کیا ہوگی جسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لئے اگر سونے کی ایک وادی بنا دی جائے تو وہ دوسری کی طلب کرے گا اور دو ہوں تو تیسری کی کرے گا کیونکہ اس کی تو حرص کہیں ختم ہو کے ہی نہیں رہتی لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لئے بہرحال اپنی مادی ضروریات اور دنیا سے کسی نہ کسی حد تک رخ مورنا پڑتا ہے کنارہ کشی کرنی پڑتی ہے اور اس میں خاص طور پر اپنی ذات کے ساتھ ایسا تجربہ کرنا اور ایسا ایکسپیرینس کرنا یہ انسان کے لئے تذکیہ نفس اور اسی طرح دل کی قوت کا ذریعہ بنتا ہے رمضان کا مہینہ خاص طور پر اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ دعایں قبول ہوتی ہیں لہٰذا اس رمضان کے لئے اگر آپ کچھ پلاننگ کریں تو اس میں ایک پلاننگ ضرور شامل کریں اور پلاننگ آپ کی تیس دنوں کی ہو ہر روز کی الگ ہو اس میں ایک تو ہم روٹین میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں اور صدقہ خیرات کی کچھ کام کر لیتے ہیں لیکن یہ دراصل ایک سیلف ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے اور اس میں آپ یقینی طور پر ایک ایسے پروگرام پر عمل کریں کہ جس سے آپ کو رمضان گزرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ واقعی آپ نے کچھ پایا ہے کچھ حاصل کیا ہے اس کو ایسا ہی تجربہ سمجھے کہ جیسے حج پر جانے والے حج کے لئے ایک ذہنی تیاری کرتے ہیں عملی تیاری کرتے ہیں اور پھر جب وہاں جاتے اور واپس لوٹتے تو خاص کیفیت میں ہوتے ہیں حج کے لئے تو ہم جاتے ہیں لیکن رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے لہٰذا اس آمد کو بہترین طور سے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے بہترین پلاننگ کیجئے اور اس پلاننگ میں خصوصا دعاوں کے حوالے سے اگر ہو سکے تو ہر روز ایک دعا یاد کرنے کا پروگرام بنائیں اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآنی اور مسنون دعاوں کی کتاب ہے جس میں قرآنی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی کیونکہ آپ کی مانگی دعائیں اور ان کے بہترین الفاظ جو ہیں ہم وہ نہیں مانگ سکتے اور ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے لئے مانگیں تو کیا مانگیں تو اگر آپ کیلنڈر کے ساتھ مارک کر کے ہر روز کی ایک دعا اور ہر ایک کو اپنا خود پتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے میں ایک لائن کی دعا یاد کر سکتی ہوں دو لائن کی کر سکتی ہوں ایک بڑی کر سکتی ہوں یا چھوٹی کر سکتی ہوں تو تیس دنوں کی ڈیٹھ ڈالیں اور ہر روز ہر نماز کے بعد اس دعا کو کم از کم تین دفعہ پڑھیں باقی بھی مانگیں لیکن اس ایک خاص دعا کو کم از کم تین تین دفعہ پڑھیں اگر پانچ نمازوں کے بعد تین تین دفعہ بھی آپ نے اس دعا کو پڑھا تو پندرہ دفعہ وہ دعا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایک دعا اگر آپ دن میں پندرہ بار مانگیں گے پندرہ بار پڑھیں گے تو وہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی پھر اگلے دن اس کو شامل کرتے ہوئے ایک اور کا اضافہ کر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کو وہ سب دعا زبانی یاد ہے تو پھر اس صورت میں قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کرنے کا اپنے ذمہ لے لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد کرنی کوش کریں اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا وہ یاد ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو اس خیال کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یاد ہوتا نہیں یا ہو نہیں سکتا بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش بھی کتنی کی ہم کوشش بھی تو نہیں کرتے شیطان پہلے ہی مرحلے پر یہ خوف ہمیں دلا کر اور یہ احساس دلا کر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور اپنے آپ کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پر چھوڑ دیتے ہیں ایسی مثالیں ہی ملتی ہیں جیسے پچھلے دنوں کسی نے ایک مضمون مجھے بھیجا کہ جس میں ایک خاتون نے اسی سال کی عمر میں قرآن حس کیا کئی سال اس کو لگے اور خاص طور پر جب اس کے بچے بڑے ہو گئے اور اس کے پاس وقت زیادہ تھا تو بجائے اس کے ادھر ادھر وقت زیادہ کرنے کہ اس نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کا یاد ہو گیا تو اگر ہم اپنے سے کوئی کام کرانا چاہیں اور اس کی نیت اور ارادہ کر لیں اور اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور پھر کوشش بھی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی مقام پر آپ ضرور پہنچیں گے تو قرآن پاک کا کوئی حصہ مثلا کوئی ایک صورت بڑی صورت یا پھر کچھ دعائیں اگر آپ یاد کریں گے تو رمضان گزرنے کے بعد آپ کو ایک احساس ہوگا کہ آپ نے کچھ کمایا ہے اور پھر وہ دعائیں جب بار بار آپ ریپیٹڈلی مانگیں گے اور پوری توجہ سے مانگیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں تو ایسے صورت میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے یا اس سے بہتر کچھ اور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو یقینی طور پر انشاءاللہ آپ کا یہ رمضان آپ کو نیکی اور تقوی اور ایمان میں آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوگا لیکن اگر ہم اس کو صرف ایک روٹین کے طور پر بس آ گیا ہے جدر کسی نے بلائے چل پڑے یا جدر کچھ کام ہوا کر لیا نہیں کیا تو نہ کیا تو صرف اگر عادتا ہمیں ایک کام کر رہے ہیں تو اس سے بات نہیں بنے گی ہمیں شعوری طور پر ایک پلاننگ کے ذریعے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیونکہ بعض وقت ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے کہ رمضان ہے ہم اوروں کے لیے بس سوچتے رہتے ہیں اچھا کس کی کیا ضرورت پوری کرتے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے وہ ایک دوسرا حصہ ہے لیکن پروگرام کا پہلا حصہ اپنی ذات ہے اور اس اپنی ذات کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد کیا بتایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو اور اگر ہم میں تقویٰ نہیں پیدا ہوا اگر ہم نے خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا ذاتی طور پر ہمارے ایمان تقویٰ میں کچھ اضافہ نہیں ہوا کوئی نئی اچھی عادت نہیں سیکھی کوئی نئی چیز نہیں سیکھی تو پھر ہم نے کیا کمائیا تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں دوسروں کو بہت زیادہ دینے والے ہوں تیز ہوا سے زیادہ خرچ کرنے والے ہوں لیکن اپنے آپ کو بھول کر نہیں اپنے آپ کو اگنور کر کے نہیں اور پھر اپنے بات سب سے پہلا حق گھر والوں کا ہے جہاں تقویٰ ذات کے لیے وہاں تقویٰ ایک گھر کی بنیاد نکاح کے موقع پر جو آیات خطبہ نکاح میں پڑی جاتی ہیں ان میں بار بار تقویٰ کا ذکر ملتا ہے زندگی کی کامیابی کا انحصار بھی تقویٰ پر ہے یہ رمضان جو تقویٰ دیتا ہے یہ صرف روزے کی حد تک یہ رمضان کی حد تک فائدہ نہیں دیتا یہ ہمیں باقی زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے اور وہ فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اور اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنائیں تو ہماری پلاننگ میں ایک اور چیز کیا شامل ہونی چاہیے کہ اس رمضان میں خاص طور پر میں اپنے خاندان کی طرف توجہ کروں گی کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو نکاح کے موقع پر تقویٰ اور پھر گھر بنانے کی جو بنیادیں ہیں ان میں بھی تقویٰ ہم جب ویسے گھر بناتے ہیں تو بہت سے چیزیں سوچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو بہت سے باتیں دیکھتے ہیں سروے کرواتے ہیں چھک ایسا گھر ہے کتنا ڈیوریبل ہے کیا اس میں فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں لیکن گھر صرف دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہے گھر خاندان بناتا ہے گھر گھر والے مل کر بناتے ہیں اور گھر والوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں اور پھر ان سب کا مل کر اللہ سے جو تعلق ہے یہ بہت ضروری ہے قرآن مجید میں ایک صورت التوبہ ہے اور اس صورت توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ کیا بھلا وہ جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے تقویٰ پر رکھی تو گھر کی عمارت اور گھر کی زندگی کی بنیاد اگر تقویٰ پر ہے وَرِدْوَانِنْ اور اللہ کی رضا مندی پر خیرون زیادہ بہتر ہے اَمَّنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ حَارٍ یا پھر وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکلی وادی کے کگر پر اٹھائی یعنی ایک کھوکلے پتھر کے اوپر اٹھائی جس کے نیچے سے مٹی سب نکلی ہوئی تھی جو گرنے ہی والی تھی فَنْحَارَ بِهِ فِي نَعْرِ جَهَنَّمْ تو اس کو لے کر وہ جہنم کے آگ میں جا گری نہیں اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ لہٰذا رمضان ایک فاملی رمضان بھی ہو خاندان کے ساتھ بھی یہ رمضان ہو اور اس میں آپ دیکھئے کہ کچھ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک یونٹی خود بخود آنے لگتی ہے سب کو ایک وقت میں جاگنا پڑتا ہے ایک وقت میں کھانا ہوتا ہے سہر کے وقت بھی افطار کے وقت بھی عام دنوں میں کوئی کسی وقت اٹھ رہا ہے اور ناشتہ کر رہا ہے کوئی ناشتے کے بغیر جا رہا ہے لیکن رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں آپ دو وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر عام دنوں میں آپ کا خاندان ایک وقت میں جمع ہونے کا عادی ہے تو رمضان کا موقع ہے جس میں دو وقت آپ جمع ہو سکتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کو آپ کی فیملی کو قریب لانے کا بھی وقت ہے اور اس میں ایفٹ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ کوشش کیجئے کہ کسی طرح اکٹھے ہو سکیں کیونکہ ایک اچھے مسلمان معاشر کی بنیاد اچھے مسلمان خاندان پر ہوتی اور اس خاندان کے آپس میں محبت اور تعلق اور ایک دوسرے کے قریب ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کی بنیاد تقوی پر اللہ کا خوف اللہ کا خوف کس طرح خاندان کو جوڑتا ہے ہاں انسان جن کے قریب رہتے ہیں ان سے شکایتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کو پر بودر کرنے لگتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر غم و غصہ کئی دن تک پھیل جاتا ہے اور تعلقات کو خراب کرتا ہے ایسے میں اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ چھوڑو دوسرے کو معاف کر دو چھوڑو صبر کر جاؤ یہ زندگی تو ہے ہی روزہ یہ روزہ صرف رمضان کا نہیں ایک دن کا نہیں وہ میں ان کی تو ساری زندگی روزہ ہے کہ جس میں اس کو بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کے نفس کے خلاف ہیں یا اس کی خواہش ہے کہ وہ کرے لیکن وہ اللہ کے ڈر سے نہیں کرتا یہی تو تقوی ہے یہی تو اللہ کا ڈر ہے جو آپ سے وہ کچھ کرواتا ہے کہ جو اس کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں اور پھر خاص طور پر پیغمبروں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ خود تو ترابی پڑھنے چلے جائیں خود تو آپ روزہ رکھ لیں خود تو آپ کئی کئی سے پارے پڑھنے میں مشغول رہیں اور بچے روزہ ہی نہ رکھیں یا گھر والے روزے کا احتمام نہ کریں یا پھر وہ نماز کے لیے ہی نہ جائیں بھلے آپ کی نماز کو اگر تھوڑی سی تاخیر ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں اگر گھر والوں کو ساتھ لے کر نکلیں بچوں کو بھی ترابی پر گھر والوں کو شہر کو اور رشتداروں کو اس چیز کے لیے خاص طور پر تیار کریں اور اس کے لیے خصوصی طور پر احتمام کرنا ہوگا اور فلاننگ کرنے ہوگی کام کے اوقات میں اگر تبدیلی ممکن ہو تو وہ تبدیلی کرنا ہوگی اور میک شور کرنا ہوگا کہ آپ اور آپ کے بچوں سمیت سب مسجد میں پہنچ سکیں کیونکہ اگر بچے گھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ مسجد میں ترابی پڑھ رہے ہیں تو واپس جا کر اس گھر کے اندر باہمی فضا کیسے ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو تقوی کی روحے گھر کے اندر ہو سکتی ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے پھر اسی طرح روزہ رکھتے وقت ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہ ہو دل کا روزہ بھی رمضان پلاننگ میں دل کا روزہ بھی اور دل کا روزہ کیا ہے کیونکہ اللہ کم تتہ کون ہے اور تقوی کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تو سب سے پہلا روزہ تو پھر دل کا ہوگا اور دل ہی روزہ رکھے گا تو اصل روزہ ہوگا بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو کبھی ہماری مرضی کی خلاف ہوتی ہیں کبھی ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں کبھی کسی طرح ہمیں پریشان کرتی ہیں کبھی ہمارے اپنے اندر ایسے جذبات اور ایسا ساتھ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں دنیا کی محبت کی طرف چھینچ کے لے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں دلوں کو بیمار کر دیتی ہیں اور جب دل بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیماری جب تک کنٹرول نہ کی جائے بڑھتی چلی جاتی ہے دل کے بیمار کو بہت سی احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں جو لوگ دلوں کی بیماریوں پر کنٹرول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے دیتا اور وہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں لہذا دل کی بیماریوں کی اصلاح کے لیے بہترین موقع ہے یہ رمضان اور اس کے لیے خاص طور پر قرآن قرآن سے خصوصی تعلق کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا تھا تو دل کا تذکیہ اور دل کی صفائی ہو نہیں سکتی جب تک کہ قرآن سے تعلق مضبوط نہ ہو اور پھر دل آباد بھی قرآن ہی سے ہوتا ہے مطمئن بھی قرآن سے ہوتا ہے روشن بھی قرآن سے ہی ہوتا ہے دلوں کے لیے شفا بھی شفا اللہ معاف السدور بھی قرآن ہی ہے لہٰذا قرآن کے بغیر رمضان گزرے تو اس رمضان میں پھر دل کا روزہ ہو نہیں سکتا اور دل کی قبط نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا حدل للناس جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے وَبَيِّنَا تَمْ مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانَ اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان اچھے برے کے درمیان فرق کرنے کے لیے بہترین نشانیاں ہیں اس میں بہترین علامتیں بہترین واضح کرنے والی چیزیں لہٰذا رمضان پلاننگ میں قرآن کے ساتھ تعلق کی بھی پلاننگ کیجئے اور اس میں ناظرہ پڑھنا ترجمے سے پڑھنا یا سننا اور پھر نمازوں میں خاص طور پر پڑھنا اور سننا یہ بہت ضروری ہے ایک وقت مقرر کیجئے خواہ وہ سفر میں ہو یا گھر پر ہو یا کھانا پکاتے ہوئے ایک ہاتھ میں چمچ اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس کوئی وقت نہیں تو کسی بھی دوسرے کام کے ساتھ شریف کر لیں لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ناظرہ خود پڑھیں آپ کی زبان پڑھیں سننا بھی بہت اچھا ہے لیکن جب تک آپ کا مو نہیں بولے گا آپ کے کان نہیں سنیں گے آپ کا بولا ہوا آپ کے اپنے دل پہ جا کے نہیں لگے گا ایک قرآن پورا کرنے کا ٹارگٹ تو رکھیں ہی اور انشاءاللہ اگر آپ نیت کر لیں گے تو ہو ہی جائے گا اور پھر ترابیح میں اس کا پڑھنا یا سننا اور اسی طرح ترجمے سے کچھ حصہ سننا اور الحمدللہ اب اردو میں انگریزی میں ایسے کسیٹس سیڈیز وغیرہ ویب سائٹس موجود ہیں کہ جہاں آپ دن میں کم از کم ایک بارہ ترجمے سے سن سکتے ہیں تو وہ لوگ جن کو ڈائیک ٹیرو بک سے قرآن سمجھ نہیں آتا وہ ترجمہ سننے کا بھی احتمام کریں اگر آپ کے پاس سہم القرآن کی کسیٹس ہیں تو ایک کسیٹس صبح ایک شام یا اگر آپ کام پر جاتے ہیں جاتے ہوئے ایک آتے ہوئے ایک کچن میں سننے کہیں بھی سننے لیکن پورے قرآن سے گزرنے کی کوشش کریں اور آپ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا فرق محسوس کریں گے جب پورے قرآن سے ایک کم وقت میں نہیں ایک مہینے کے اندر شروع سے آخر تک گزر جائیں گے اور اس کی بھی پلاننگ ابھی سے کر لیں جسے مہمان کی آمد سے پہلے بہت سے چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ابھی سے تیاری کر لیں کیسٹس نکال کے کیونکہ بعض وقت ہم چیزیں پیچھے دبی ہوتی ہیں پھر سوچتے ہیں اچھا نکالیں گے اور اتنے مہادہ رمضان گزر جائیں ابھی سے نکال کے جھاٹ پٹک کے اس کو پروپر جگہ پر ٹیپ ریکارڈر دیکھ لیں سیلز دیکھ لیں وائر دیکھ لیں کنیکشن دیکھ لیں سب چیزیں پرفیکٹ ہیں اور پھر اس کا سیکوست بنا کے رکھ لیں تاکہ جب رمضان آئے تو آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو بس آپ نکالیں کیسے ڈالیں اور اپنا کام شروع کر لیں اگر سہری پکانے میں ابھی سے اسٹی میٹ کر لیں پانچ پراتے بنانے پانچ لوگ ہیں گھر میں تو کتنا ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے آپ کو ففٹی منٹ لگے ہو سکتا ہے سکسٹی منٹ لگے پوری سہری تیار کرنے میں اگر آپ کشن میں داخل ہی ہوئے گھر والے سب سو رہے ہیں آپ کو ایک گھنٹہ پروپریشن میں لگ رہا ہے آپ اندر داخل ہوتے ہی بٹن پلے کر دیں اور جتنی دیر میں آپ سہری بنائیں پراتے بنائیں ٹیبل لگائیں اتنی دیر میں آپ کا ایک حصہ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ افطار بنا رہے ہیں تو دوسری کیسٹ اور پھر اسی طرح اگر آپ پہلے سے تیار ہیں پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ مس کریں پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح پورا ہو ہی جائے گا لیکن اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی اور صرف سوچتے ہی رہے اور نیک تمنائیں کرتے رہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا تو بات یہ ہے کہ قرآن کے بغیر دل روشن نہیں ہوتے اور پھر آپ دیکھئے کہ کبھی کبھی صفائی کے لیے تیز بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو پورے ایک مہینے کے اندر پورے قرآن سے گزرنا تیز بارش کا ایفیکٹ رکھتا ہے اور واقعی انسان اس کے بعد فریش ہو جاتا ہے اور دلوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جڑے پکڑی ہیں جو خدا نہ خاصتہ کینسر بن جاتی ہیں بعض اوقات جن کی اصلاح کے لیے پھر شدید قسم کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے شدید محنت چاہیے ہوتی ہے بڑی ڈوز چاہیے ہوتی ہے سخت ڈوز چاہیے ہوتی ہے یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آپ اس کا احتمام کر سکتے ہیں صرف نیت ارادہ دعا اور کچھ کوشش کچھ بہت بڑی نہیں تھوڑی سی کوشش لیکن اس کا جو فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ وہ پوری زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث ہو سکتا ہے تین چیزیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں جو دل کی بیماری ہیں ویسے تو بہت ہیں لیکن تین کی طرف توجہ دلا دیتی ہوں کہ ان کی خاص طور پر بے کنی کی کوشش یہ حدیث ہے مسند بزار میں آتی ہے عجاب المرع بنفسی انسان کا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا یہ بہت بڑی دل کی بیماری ہے خود پسندی میں سب سے اچھا ہوں میں سب سے بہتر اور جو میں ہوں وہ تو کوئی اور ہے نہیں جس شخص کے اندر یہ بیماری جنم لے لیتی ہے پھر اس کے لیے ساری خرابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کیونکہ نہ تو پھر وہ کوئی نصیحت قبول کرنے کے قابل رہے اور نہ ہی وہ کسی کی کوئی بات سن سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی لہٰذا اس بیماری سے نجات پانا بہت ضروری ہے اور یہ قرآن ہی آئینہ دکھا سکتا ہے کہ ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہیں دوسری ہے تو جسٹیفائے کریں اور تیسری چیز ایسی خواہش جس کے پیچھے لگ جائے انسان تو یہ تین چیزیں جو ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسی خواہش خواب و مال کی محبت ہے یا کسی انسان کی محبت ہے یا کسی چیز کی محبت ہے وہ اتنی آپ پہ حاوی ہوئی ہوئی ہے جو آپ کو آپ کے مقصد سے غافل کر رہی ہے یا اہم ترین کاموں میں آپ کے رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور پھر کہیں دل کی ایسی تنگی اور گھٹن تو نہیں کہ جو آپ کو کسی انسان کے ساتھ خیر بھلائی اور اس کو ماف کرنے اور درگزر نہیں کرنے دیتی اور پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز میں اوکے دے دیتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہی ٹھیک ہے اگر یہ تین چیزیں ہیں تو یہ علامتیں ہیں دل کی بیماری کی اور قرآن مدد دیتا ہے خاص طور پر ان بیماریوں کے علاج میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لئے کہا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں تین بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ کیا ہیں کس سے بنا فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو مو موڑ کے ادھر ادھر نہ ہو جاؤ کیونکہ یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جس سے انسان کی اصلاح ہو نہیں سکتی دل کے روزے کے بعد زبان کا روزہ بھی ضروری ہے اور زبان کے روزے میں اپنے آپ کو خاص طور پر ایسی چیزوں سے رکنا کہ جو روزہ خراب کرنے والی ہوں ابن مسود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو قید رکھنا چاہیے تو وہ زبان ہے جیسے مجرم ہوتے نا چوڑ ڈاکو وغیرہ یا دوسروں کے مال چھوڑانے والے اور عزتیں چھوڑانے والے تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے ان کو پکڑ لیا جاتا اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور پھر کیوں قید کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ امن سے رہیں کیونکہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ فران مجرم چھٹ گیا ہے تو پلان نیبر ہوت کے لوگ جو ہیں وہ اپنا آپ کو سنبھال کر رکھیں کہ کہیں ان کی عزت جان خطرے میں نہ ہو تو ابن مسود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس مجرم کو قید رکھنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی اپنی زبان کیونکہ یہ سب سے زیادہ دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے والی اور سب سے زیادہ خود ہمیں نقصان پہنچانے والی ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے ڈانٹ رہے تھے تو انہیں کہا کہ یہ میری سب سے بڑی دشمن ہے جتنا اس نے مجھے ذلیل کیا کسی چیز نے نہیں کیا اور یہ ایک حقیقت ہے وہ بہت بڑا سچ کہہ رہے تھے کیونکہ دوسروں کی عزتوں پر حملہ جیسے کوئی چور ڈاکو کرتا ہے یہ زبان وہی رول پلے کر رہی ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ جب آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے زبانوں کی کمائی سے جہنم میں جائیں گے تو حضرت معاز نے بہت حیرت کا اظہار کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا لوگ واقعی اپنی زبان کے گناہ ہو اور زبان کی کمائی اور کھیتی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا سقلت کا امو کا یا معاز معاز تجھے تیری ماں روئے میں تو تجھے بہت سمجھدار انسان سمجھتا تھا کیا لوگوں کو زبان کی کھیتی اسے بڑھ کر بھی کوئی چیز جہنم میں کہنے والی ہوگی یعنی سب سے زیادہ انسان کی شامت جو چیز لائے گی قیامت کے دن اس کی زبانی ہوگی اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی آزاں مثلا ہاتھ ہیں ہاتھ تو کبھی ہوتا ہے نا کسی کو مارے ہم اس ہاتھ سے یا کچھ لکھیں اگر آپ کو وہ سب کچھ لکھنا پڑے جو آپ بول کے کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید کلم روک دیں نہ لکھیں باقی آزا وہ سب کچھ نہیں کرتے جو کچھ زبان کرتی انتہائی خطرناک ہتیار لہٰذا اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو صدھارنے کا بہترین مہینہ ہے یہ رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑے تو تم کیا کہو میں تو روزہ دار ہوں کیونکہ روزہ کی حالت میں گالی دینا اور شور ہنگامہ کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا منا ہے اور نہ صرف یہ کہ سامنے بھل کے پیچھے بھی اب دیکھ یہ روزہ کیا ہے کھانے پینے سے پریز کا نام ہے نا روزہ کا نام آتے ہی کیا چیز آتی ہے کھانے پینے سے رکنا ہم حلال کھانے سے تو رکتے ہیں لیکن قرآن میں غیبت کرنے کو کیا کہا گیا کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنے کو کیا کہا گیا کیا کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو وہ شخص جو کھانے کا تو روزہ رکھ لے حلال کھانے سے تو روزہ رکھ لے لیکن غیبت نہ چھوڑے کیا اس کا روزہ روزہ ہوگا سوچیں کہ آپ کو میری بات سب کو سمجھ آئی ہے میں نے کیا کہا ہم روزے میں حلال کھانا پینے چھوڑ دیتے ہیں ساف سترک کھانا ہے آپ کو بھوک بھی لگی آپ نہیں کھاتے لیکن اتنے میں کسی پر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ بلا تکلف غیبت شروع کر دیتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اس کے ساتھ یوں کروں گا فلان ہے ایسا کیا فلان ہے ایسا کیا اور آپ جدید دور کی سہولتوں کے ساتھ یہ ورائیاں اور بھی آسان ہو گئیں پہلے تو گھر میں کوئی ہو تو جس سے آپ غیبت کریں آپ تو آپ دھر سے فون اٹھائیں اور دنیا کے دوسرے حصت تک جا کر آپ کریں اب آپ دیکھیں کہ غیبت کیا ہے قرآن کی آیت ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے مردے کا گوشت اور وہ بھی بھائی کا فکرہ تمو تم اس سے کراہت کرو گے وہ روزہ کیسا روزہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ مردار کھا رہے ہیں وہ روزہ ہو سکتا وہ روزہ نہیں ہو سکتا اس روزے سے کیا حاصل ہوگا جس میں انسان غیبت کرنا نہ چھوڑے تو ہمیں اپنے اوپر حرام کرنا ہے اور اپنے ساتھ عہد کرنا ہے اور ہر روز دہران ہے مجھے اپنی زبان سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی نہ کرنی ہے نہ سننی اور اگر آپ تہیہ کر لیں گے تو کوئی بھی ہو اگر کوئی ناباز آئے تو آپ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ براہ کرم مجھ سے نہیں کریں میں روزے سے ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہو کہ میں روزے سے ہوں دوسرے کو بتا دو میں روزے سے ہوں میں یہ نہیں کر سکتا میرا روزہ خراب ہوگا پھر اسی طرح جھوٹ جھوٹ جو ایمان اور منافقت کے درمیان بڑا فرق ہے یعنی مومن کے بارے میں کہا کہ وہ بخیل ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ ایمان کی نفی کر دیتا ہے ایک دم سے انسان کو منافقت میں جا کے کھڑا کر دیتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور اوپر سے جھوٹی باتیں کرے اور جھوٹ بولے اس کا روزہ کیا روزہ ہوگا پھر اسی طرح جھگڑا کرنا دوسروں کی بات کٹنا فہش گفتگو گالی گلوچ یہ سب جیزیں روزے کو خراب کرنے والی ہیں پھر آنک کا روزہ آنک کا روزہ کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا بِنَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّ مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں چھکائیں یَغُدُّوا بِنَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو روزے کی حالت میں خاص طور پر یہ وہ تمام عامال ہیں جو عام زندگی میں بھی منا لیکن خصوصاً روزے میں نگاہ کی حفاظت حرام چیزوں سے خود کو بچانا دیکھنے سے بچانا خواہ وہ لائم ہوں یا وہ کسی مشین پر ہوں ایسے مناظر سے خود کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ نگاہ کی حفاظت سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اور جب نگاہ محفوظ ہوتی ہے تو انسان کا دل محفوظ ہوتا ہے اور یہی پھر دل کا روزہ بھی بن جاتا ہے اور جب دل محفوظ ہوتا ہے تو پھر ہی علم و حکمت اور عرفان وہاں سے جنم لیتے ہیں اسی طرح کان کا روزہ بھی کان کا روزہ کیا اور کان کا روزہ کیوں کیونکہ کان آنک دل ہر ایک سے سوال ہوگا ہر ایک سے پوچھ ہوگی تو ہمیں اس رمضان میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سنانا ہے کان کو اور کیا نہیں سنانا اگر کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی نافرمانی کی ہم اب تک نہیں چھوڑ سکے تو یہ رمضان موقع ہے سارے نشے چھوڑنے کا جیسے انسان تماکو چھوڑ دیتا ہے بہت سے لوگ آپ نے دیکھو کہ جو سگرٹ پیتے ہیں لیکن رمضان میں روزہ کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ سگرٹ چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی سے گر ویل پار سے کام لے تو بعد میں بھی بچ سکتے ہیں تو اسی طرح ہمیں ان تمام چیزوں سے جو کانوں کو نقصان دینے والی ہوں ان کو سننے سے بچنا ہے اور اس میں ہم عام طور پر جب ایسی بات ہوتی ہے تو فوراں ہمارا دھیان میوزک کی طرف جاتا ہے افکورس میوزک کی طرف جائے گا لیکن صرف میوزک سننا ہی تو حرام نہیں کیا ہے منہ اور غیبت سننا چغلی سننا دوسروں کے بارے میں تجسس کر کے بری باتیں پوچھنا اور سننا تو کوئی بھی حرام گفتگو اور یا پھر چھپ چھپ کے دوسروں کی باتیں سننا ایسی گفتگو سننے کی کوش کرنا جو دوسرا آپ سے کرنا نہ چاہتا ہو دوسرا آپ کو سنانا نہ چاہتا ہو کسی دیوار کے پیچھے کسی دروازے کی پیچھے یا کسی سے اگلوانا یا کسی سے نکلوانا اچھا پھلاں کیا کہا رہا تھا وہاں کیا بات ہو رہی تھی اس نے تم سے کیا کہا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے فتنوں کے دروازے کھولتی ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کے دلوں میں جب غلط گفتگو سنتا ہے یا ایسی گفتگو سنتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وسوسے آتے ہیں اور جب وسوسے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان ان وسوسوں پر عمل کرنے کے لیے مزید کچھ ایکشن لینا شروع کر دیتا ہے اور ایسی کھائی میں جا کرتا ہے جس سے نکلنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان ایسی تمام چیزوں کو سننے سے بچے قرآن مجید میں جھوٹ سننے والے اور ناجائز باتیں سننے والے اور حرام کھانے والے دونوں کو برابر رکھا گیا سمعون للکذب اکالون للسخت بنی اسرائیل کی دو خرابیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بڑے بڑے بھی کیا کرتے تھے جھوٹ سننے میں بڑی دلچسپ بھی رکھتے تھے جھوٹی باتیں جھوٹے قصے جھوٹے لطیفے جھوٹی خبریں اور اس کے ساتھ ساتھ اکالون للسخت رشوت کا مال کھانے والے حرام کھانے والے تو یہ اتنی بڑی برائی ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی برائی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اور پھر پیٹ کا روزہ آنا تو یہ سب سے پہلے چاہیے تھا لیکن باقی چیزوں کے بعد کیونکہ پہلی چیز تو تقوی اگر تقوی کا حصول ہوا تو یہاں بھی فائدہ ہو جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو ہم پہلے سے ہی رکھ رہے ہیں مزید کونسا روزہ یعنی ہم سب پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں یہ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں ہاں پرہیز کرتے ہیں لیکن رہی صحیح قصر افطار بھی پوری کر لیتے ہیں تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو ضرورت سے زائد نہیں اور پر خاص طور پر کھانا زائع نہ کرو کیونکہ ہوتا کیا ہے جب بہت زیادہ پک جاتا ہے اب افطار کر کے جب پانی وانی ادھر ادھر کی چیز کچھ کھا لی وہ کھانا نہیں کھایا گیا وہ بچ جاتا ہے تو عموماً کیا دیکھا گیا کہ رمضان میں کھانا بچتا وہ ہوتا ہے اور جب بچتا ہے تو بعض اوقات زائع ہونے لگتا ہے اسراف کیا ہے کھانے کو زائع کرنا بچا کے پھیک دینا گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دینا تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا بھی یا تو کسی کو دینے کا انتظام کریں اگر وہ ممکن نہیں تو پرفریز کر کے ری یوز کریں یا کچھ بھی کریں لیکن ولا تصرفو اور سب سے پہلے اسراف کو کنٹرول کرنے کے لیے حضور خرچی ہی نہ کی جائے ولا تبذر تبدیرا اور اس کے علاوہ جب بھی لکمہ اٹھائیں اور کھائیں اور افطار کریں یا سہری کریں سوچیں کہ یہ لکمہ حرام کا تو نہیں سور سب انکم جو ہے وہ حلال ہے اور اگر نہیں تو خوب خوب اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں حرام سے نجات دے کر حلال عطا کر اور ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دے کہ انسان ایسے کسی فقر اور محتاجی کا شکار نہ ہو کہ جس میں وہ حرام لینے پر مجبور ہو جائے تو حرام سے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا اور ان تمام ذرائع کو بھی دیکھنا کہ ہم حاصل کہاں سے کر رہے ہیں اور وہ سور سب انکم کیا ہے اور وہ جو کھا رہے ہیں وہ کیا ہے کیونکہ بعض وقت ہم اس پر بھی بہت احتیاط کر لیتے ہیں اچھا ہماری آمدری حلال ہو پائن حلال ہے لیکن اس حلال آمدری سے جو خریدتے ہیں جا کے اس میں حلال حرام کی پروانی کرتے ہیں بہت سے لوگ روزے کی افطاری کے لیے ایسی فوڈ خرید لیں گے جس کے انگریڈینٹس ہی حلال نہیں ہوں گے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم خریدنے کے معاملے میں غفلت کا شکار ہے اور حلال حرام کی پروانی کر رہے ہیں اور جو بھی ملا اٹھا لیا اور یہ کہہ کے کہ یہ تو سب ریجڈیٹی ہے اور یہ تو بہت باریکیوں میں لوگ پڑ گئے ہیں نہیں اس میں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے اور یہ پیٹ کا روزہ ہے یہ مہینہ صبر اور برداشت کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں انسان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ انسان اپنے منفی جذبات پر قابو پائے اپنی جذباتیت پر قابو پائے ہر چیز کی ایک زکاة ہوتی اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور زکاة کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے پاکیز کی حاصل کرنا اور جسم کو پاک کرنے کے لیے روزے کی عبادت رکھی گئی ہر چیز کی ایک صفائی کی ضرورت ہوتی اسی طرح انسان کو اپنے جسم اپنے دل اپنی روح اپنے جذبات اور خیالات کی پاکیزگی کی بھی ضرورت رہتی اور روزہ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے روزے میں جس طرح ہمیں اگر کھانے کے لیے بلائے جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے مشکات کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلائے جائے اور وہ روزہ دار ہو تو اس کو یہ کہہ دینا چاہیے میں تو روزے سے ہوں اسی طرح انسان کو اگر اپنے ماحول سے یا اپنے چارہ طرف سے یا لوگوں سے کسی بھی ایسی چیز کی طرح بلائے جائے جو اس کے روزے کو نقصان دینے والی ہو تو اس پر بھی انسان کو کیا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کسی کی عیبت کرتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں میں اپنے کان کو اپنے دل کو اپنے خیالات کو خراب نہیں کرنا چاہتا گویا کسی بھی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان دوا کھائے اور دوسری طرف پرہیز کرے جب تک انسان پرہیز نہیں کرتا اس وقت تک صحت نہیں تو جہاں ایک طرف ہمارے اندر سال بھر میں جمع ہو جانے والی زائد کیلوریز یا برے خیالات یا برے جذبات یا بری آتیں اندر آ چکی ہوں ماحول کے اثر سے تو رمضان ایک بہترین موقع ہے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کا لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ میں روزے سے ہوں جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں دوسروں کو کہ میں روزے سے ہوں تو وہ آپ کو مختلف کھانوں کی طرف چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو جائز ہو یا ناجائز ہو ان کی طرف دعوت دیتے رہیں گے اور پھر تقویٰ کا ایک معنی ابھی پرہیزگاری کیا گیا ہے دنیا میں جب انسان غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو ہی آخرت میں آگ سے بچ سکے گا کیونکہ پرہیز کا معنی ہے بچنا انسان شیطانی اثرات سے نفس کی خواہشات سے مغلوب ہو کر بساوقات غلط کام کر جاتا ہے لیکن روزہ اس کو مسلسل یا دہانی کراتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کی امان میں ہے اللہ کی عبادت میں ہے جسے نماز میں آپ بولتے نہیں روزے میں آپ کھاتے نہیں اسی طرح صرف بولنے اور کھانے سے پرہیز نہیں صرف خاموشی کا ہی روزہ نہیں بلکہ ان تمام برائیوں سے روزہ کہ جو انسان کے امان کو اور آخرت کو نقصان دینے والی ہیں اور اس کے لئے انسان کو قوت چاہیے ماحول چاہیے علم چاہیے اللہ سے تعلق چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے ملتا رہے ایسی صحبت اختیار کرے ایسی چیزیں پڑھتا اور سنتا رہے کہ جس سے اس کو یہ طاقت نصیب ہو رمضان وہ مہینہ ہے جب جبریل اترے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اہل مکہ اور اس کے بعد مدینہ اور پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی آئی یہ سلسلہ تو وہی سے شروع ہوتا ہے رمضان میں ہی جنگ بدر ہوئی اور پتہ نصیب ہوئی رمضان میں ہی مکہ فتح ہوا رمضان کامیابیوں کا مہینہ بھی ہے تو رمضان ہمارے لئے بھی بہت سی کامیابیوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنا اور الحمدللہ اس میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ قرآن سے ایک مضبوط تعلق قائم کر سکے اور اس کے بعد جو قرآن کی تعلیم کا بقاعدہ پروگرام شروع ہوا اس میں وہ شریک ہوئے کہ جنہوں نے اس کے بعد اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ وہ قرآن کو سمجھیں براہرات سمجھیں ویسے ہی سمجھیں جیسے اللہ نے اتارا ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے کوئی معمولی چیز نہیں تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام دراصل کیا ہے کہ رمضان ایک تبدیلی کا مہینہ رمضان بہتری کا راستہ رمضان کامیابی کا راستہ تو یہ کامیابی کس طرح نصیب ہوتی ہے کس طرح حاصل ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے تجربوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں قرآن کس طرح ان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا یا انہیں قرآن سے کیا ملا کیونکہ رمضان کا احتمام اور رمضان کی خاص ترین چیز قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل کرم ہم سب پر خاص طور پر مجھ سے کہ اس نے مجھے خابل کیا میں آپ سے دو چار باتیں اپنی شیئر کروں قرآن کریم سیکھنے کا مرحلہ کیسا رہا when this was a question posed to me میں نے سوچا کہ two years ago الحمدللہ زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو آج ہے لیکن ایسا ایساس ہوتا تھا کہ everything is meaningless there's no worth to anything every morning we wake up we cook and clean and we go out to work earn and spend لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ there's no end to these things then finally we go to the grave سب کچھ میننگلیس لگ رہا تھا الحمدللہ اس کورس کا پتا چلا when I came here اور اتنا mashallah well designed course تھا کہ ایک بہت اچھی جو میری حسرت سی تھی کہ میں تجوید سیکھ لوں وہ بھی پوری ہوئی اور قرآن کریم پڑھ کے ایک insight مل گئی جیسے ایک criterion مل گیا دوست کون سا اچھا ہے دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے دشمن actually کون ہے چاہے وہ دنیا میں آپ کو دوست نظر آئے لیکن اگر وہ آخرت کے لیے آپ کے لیے نقصان دے ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے اسی طرح یہ کہ رشتوں میں اپنی ذات میں self knowledge سب سے زیادہ I feel کہ مجھے اپنی بہت ساری خامیہ نظر آ رہی ہیں جو ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں کسی دن مجھے انشاءاللہ improve کر دے گا ابھی بہت بہت لمبا سفر ہے I always liked challenging aims تو الحمدللہ قرآن کریم has given me an aim کہ یہ ایک ایسی چیز ہے زندگی میں کچھ بھی ہو کہیں بھی جائیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے جیسے کھانا پینا کبھی نہیں چھٹتا خوشی ہو یا غم ہو مشکل ہو کچھ بھی ہو ایسے ہی قرآن کریم خدا کرے کبھی نہ چھٹے ہم میں سے تو I was working before the course started پھر میں نے کچھ عرصہ course اور job ایک ساتھ رکھی اور پھر دیکھا کہ نہیں course سے بھی انصاف نہیں ہو رہا job سے بھی انصاف نہیں ہو رہا تو پھر یہی سوچا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ کیا بہتر ہے and I figured کہ جو میں باہر earn کر رہی ہوں you know it just evaporates ڈینک میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہم لوگ spend کر جاتے ہیں اور جو الحمدللہ میں یہاں earn کروں گی while I'm earning here اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر قبول کریں تو reward دیں گے and then it's going to last me an eternity آخرت میں انشاءاللہ میرے کام آئے گا تو that made me you know comfortable میں نے یہ decision آسانی سے لے لیا کہ یہ کمائی بہت زیادہ بہتر ہے بہت زیادہ long lasting ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ہمیں اخلاص کی توفیق دیں اس کے علاوہ ہاں ایک چھوٹی سی اپنی سوچ آپ سے شیئر کروں گی کہ when I was a pre-medical student کچھ سال پہلے پاکستان میں تو ہم نے وہاں پہ earthworm ڈائسیکٹ کیا میرے ذہن میں آج بھی اس کی پکچر ہے we had to expose earthworm کا nervous system وہ ایک بالکل white باریک دھاگے کی طرح اس کی back skin سے جڑا ہوتا ہے جب میں وہ کر رہی تھی اس کے لعاوہ اور بھی experiments so I always used to think somehow اور میرے ذہن میں ایک image بن گیا کہ جو ڈاکٹر ہوں گے ان کو سب سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی تخلیق اتنی گہرائی سے اس طرح دیکھ رہے ہیں and then you study human body which is the most amazing machine تو مجھے لگتا تھا کہ بہت حیران ہوتی تھی کوئی ڈاکٹر ہو اور دیندار ہو کہتی تھی یہ کیسا ڈاکٹر ہے اس نے اتنا deep down اللہ تعالی کی بہترین تخلیق دیکھی اور اس کو نہیں سمجھ آئی لیکن اب آکے مجھے لگ رہا ہے کہ I was wrong ہم سب کے گھروں میں قرآن کریم ہے اگر ہم اس کو گہرائی سے سمجھیں جہاں کے اس کے الفاظ کے اندر جیسے اب ہم نے سمجھا ہے تو کوئی ڈاکٹر ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر بندہ روڈ پہ چلتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے سوتے جاگتے کہ ہم سب کو یہ پہچان مل جائے یہ نظر مل جائے اور میرا خیال ہے اتنی گہرائی سے پڑے بغیر نہیں ملتی اس سے پہلے ترجمہ تفسیر کئی بار پڑھی تھی لیکن جس طرح اب الحمدللہ استاذہ کے انداز سے اور پھر یہ کہ ایک کلاس میں مل کے بیٹھ کے پڑھنے سے اور بھی بہت سمجھ آتا ہے کہ لوگوں نے کتنی اچھی طرح ماشاءاللہ منیج کیا میرے لئے اگزامپل ہیں وہ ینگ لڑکیاں کالج کی یونیورسٹی بھی جا رہی ہیں ساتھ پہ یہ بھی کر رہی ہیں پھر there's women who got married who got pregnant who had kids all this while وہ سب یہ کرتی رہیں تو الحمدللہ I learned that as well کہ زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ہو انسان یہ سفر جاری رکھ سکتا ہے as long as you're committed to it السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر کیا پکار ہوتی ہے جو ہر روز ہوتی ہے اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طالب برائیوں کے کرنے والے اب رک جا تو رمضان نیکیوں کی طرف بڑھنے اور صرف رمضان کے مہینے میں نہیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں میں بڑھنے کا ایک موقع ہے جو بھی چاہتا ہو کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف بڑھے تو رمضان اس کے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے ایک ذریعہ بنتا ہے کیونکہ اس میں انسان کی نیکی کی حص جاگ اٹھتی ہے نیکی کی قوتیں تیزی سے کام کرنے لگتی ہیں اور واقعی انسانوں کو پھر توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ اس راستے کی طرف آگے بڑھیں تو نیکی اور خیر کے کاموں کو تو آگے بڑھانے اور پھیلانے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اسی طرح ایک بات ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان صرف ہماری ذات کے لیے اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی مخلوق کے لیے بھی رحمتوں کا مہینہ کیسے بنے اس پر بھی سوچنا ہماری ذمہ داری ہے تو اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان میں جو آپ باقی لوگوں کو کھانا کھلا کر یا غریبوں کی مدد کر کے جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں اس میں سے ایک حصہ قرآن پاک کو پھیلانے کے لیے قرآن کی تعلیم اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھی ضرور فکس کریں خواہ آپ اس سے قرآن پاک کے کچھ کافیز جو ہیں وہ خریدیں اور وہ آپ فری ڈسٹیبیوشن کریں خواہ آپ کسی تعلیب علم کو پڑھائیں خواہ آپ کسی لائبریری میں قرآن پاک رکھوائیں یا کسی بھی طرح آپ دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ کا کوئی بھی کام کیونکہ یہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے یہ دراصل صدقہ جاریہ ہے اور اگر آپ کے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو حدیث میں کیا آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کتاب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہارے لئے صبح کیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک شخص تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے تو اپنے رمضان پلاننگ میں دعویٰ پلاننگ بھی شامل کیجئے ذاتی اصلاح خاندان کی اصلاح تمام مسلمانوں کی بھلائی کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مخلوق کی بھلائی کے لئے کچھ نہ کچھ پروگرام یہ ہمیں سارے کے اپنے اس پر ہے کہ وہ کس مرد میں کیا کر سکتا ہے یعنی یہ سارے کام ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگے یعنی رمضان صرف اس لیے نہیں کہ ہم ساری دنیا چھوڑ کر صرف ایک جگہ بیٹھ کر اپنی ہی تلاوت عبادت اور اتقاف کرتے رہیں اور صرف اس لیے بھی نہیں کہ ہم صرف چیارٹی کے کام کر کے بھگ گزار دیں اور ہم کہے کہ ہم بہت اچھا کریں اور صرف اس لیے بھی نہیں کہ ہم صرف دعوائی کرتے رہیں دوسروں کو اور خود کچھ نہ کریں اپنی ذات کی اصلاح بھی خاندان کی اصلاح بھی مسلمان معاشرے کی طرف توجہ بھی چاہے مال سے یا علم سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی نہ کوئی کام کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا ہوں اللہ لا إله إلا ہوں والحر القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه إلا بما شاء وسعر مسير السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا اللہ واللہ أكبر ولا حب ولا قوة إلا باللہ الالی لزیم اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انك حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عاين واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واخفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین لا اله الا اللہ انت الحلیم والکریم سبحان الله رب العرش لازیم والحمد للہ رب العالمین ربنا سأرک مجبات رحمتك وازائم مخفرتك والغنیمت من كل برن والسلامت من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قديتها يا ارحم الراہمین لا حول ولا قوة الا بالله الالی لزیم لا حول ولا قوة الا بالله الالی لزیم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین يا رب العالمین يا ارحم الراہمین اللهم اننا نسألك الهدى والتقا والعفاف والغنا اللہم اکفنا بحلالك اور حرامك واغننا بفضلك امن سواك لا الہ الا اللہ وحده لا شرک له له الملك ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاه له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرها الكافرون لا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم اننا نسألك العفیت بالدنیا والآخرة اللہم اننا نسألك العفو والعفیت في دیننا ودنيانا واہلنا ومالنا اللہم استر عوراتنا وآمن روعتنا اللہم احفر من بين ایدینا ومن خلپنا وان ایماننا وان شبائلنا ونعوز بازمتك ان نغتال من تحتنا اللہم اکفنا بحلالك ان حرامك واغننا بفدلك ان منصبا اللہم اننا نعوز بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشباتة الاعداء اللہم اننا نسألك العفیت والمعافات الدائما اللہم اننا نسألك من الخير كله عاجل ہی وآجل ہی ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوز بك من الشر كله عاجل ہی وآجل ہی ما علمنا منہ وما لم نعلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ باق ہم سب تری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ یہ رمضان ہمارے لئے واقعی ہمارے عمل میں افلاق میں اور انجام میں تبدیلی کا باعث ہو یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی پیدا کر دے تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا یا اللہ تو ہمارے دلوں کے نفاق کو دور کر دے یا رب العالمین تو ہماری زبانوں کو جھوٹ سے غیبت اور جگلی سے محفوظ کر دے یا اللہ تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے لئے احسان اور لوگوں کی خیرخواہی پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دلوں میں صرف اپنے لئے نہیں اپنے خاندان اور اپنے مسلمانوں کے لئے نہیں تمام انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کر دے یا اللہ یہ سارے انسان تیری مخلوق ہیں یا اللہ ان سب کو تو اپنے رستے کی طرف ہدایت دے یا اللہ تو سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کر دے یا اللہ تو سب کے حال پر رحم فرما یا اللہ تو ظلم کرنے والوں کو ظلم سے رو یا اللہ تو مظلوموں کو نجات دے جو بے سہارہ ہیں ان کو سہارہ عطا فرما جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت یاد پوری فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو بے چین ہیں بے قرار ہیں انہیں قرار اور سکون عطا فرما یا اللہ جو بھی دکھی ہیں پریشان ہیں کسی بھی مصیبت کا شکار ہے یا اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما یا اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں ساری خیر کے خزانوں کا مالک دور ہے یا اللہ ہم تیری خزانوں سے بانتے ہیں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں یا اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں یا رب العالمین ہم تیرے ہی طلبگار ہیں تو ہمیں اپنی محبت عطا کر دیں اور اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دیں یا اللہ تو ہماری خطاؤں سے در گزر فرما یا اللہ ہماری کتاہیوں سے در گزر فرما اللہ ہم انسان ہیں کمزور ہیں یا اللہ ہمارے اندر جو بھی کمزور ہیں ان کو دور کر دیں اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے دیں یا اللہ تو ہمیں ہر ایک کے لئے خیر و بھلائی کرنے والا بنا دیں یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد بغض نفرتیں اداوتیں اور دوسروں کے لئے برے جذبات سب دور کر دے ہمارے دلوں کو صاف کر دے یا رب العالمین تو ہم سب کے دلوں کو اپنی رحمت سے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی نور سے منور کر دے اللہ قرآن سے روشن کر دے یا اللہ ہمارے سارے دکھ تکلیفیں دور کر دے یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں جتنی بچی آئی ہیں یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرما ایک 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 قدم پر تو نیکیاں لکھ لے اور یا اللہ جو کچھ ہم نے اس مجلس سے سیکھا ہے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو زبان سے ایسی بات نکل گئی ہو جو تجھے پسند نہ آئی ہو تو یا رب العالمین تو ہمارے عوال سے بٹا دے اور ہمیں بخش دے اور ہمیں اس سے دور کر دے یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانتے ہیں یا رب العالمین تو ہمارا انجام اچھا کرنا یا اللہ ہم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو ہمارا دل ایمان سے معمور ہو تیری محبت سے معمور ہو یا اللہ موت کے لیے آنے والے فرشتے ہمیں تیری رحمت کا پیغام پہنچائیں تو ہم سے راضی ہو جائیں یا اللہ تیری رضا مندی کا پیغام لے کر آئیں یا اللہ تو ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق بھر دے یا اللہ تو ہماری قبروں کو روشن کر دے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر دینا یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ تو ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے یا اللہ تو ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے ہمیں شیطان کے شارع اور وصوص اور فتنوں سے بچا لے یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے دھاملے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ کل صرات پر گزرنا آسان کر دینا یا اللہ تو وہاں اور دنیا میں ہر جگہ اپنے نام پر استقامت عطا کر دے یا اللہ اپنے دین پر استقامت عطا کر دے یا رب العالمین تو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے یا اللہ ہمارے عامال اس قابل نہیں یا اللہ تیری رحمت کی طلب ہے یا حیو یا قیوم برحمت کنستبیس یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا اللہ اس دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے یا اللہ تو اس دن کامیاب کر دے یا اللہ تو اپنے صالح بندوں کے ساتھ ملا یا اللہ اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر دے یا اللہ نیک لوگوں سے ملا یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں عطا کر دے یا اللہ ہمیں برے دوستوں سے اور بری مجلسوں سے اور بری صحبت سے نجات دے یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے ناپ لے یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے اخلاق ویسے ہی کر دے جیسے تجھے پسند ہو اللہ ہماری عبادتیں ویسے ہی کر دے جیسے تجھے پسند ہو اللہ ہمارا رمضان ویسا گزرے جیسا تجھے پسند ہو یا اللہ تو ہمارے لئے نیکی کرنے آسان کر دے یا اللہ ہمارے لئے عبادت آسان کر دے ہمارے نفس کے بوجھ ہم سے دور کر دے یا اللہ تو ہمیں نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ خیر سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ خیر کی طرف چلنے والا بنا دوڑنے والا بنا یا رب العالمین تمہیں دنیا سے بس اتنی ہی لگن ہو جس کے یہ قابل ہے اور آخرت سے ہماری محبت اتنی ہو جتنی محبت آخرت سے کرنی جائیے یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرما یا اللہ جنہیں اولاد دی ہیں ان کو ہدایت عطا کر یا اللہ ہماری نسلوں کو دین پر باقی رکھ یا رب العالمین ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھ یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے دھام لیں ہماری خطاوں سے پر گزر فرما یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ مہچے یا رب العالمین جس کسی کو بھی ہم سے کوئی تکلیف پہنچے تو ان سب کو بخش دے یا اللہ ہماری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بات نکلی ہو تو تو ان سب کو بخش دے ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا اللہ اس کے بدلے تو ان سب کو بخش دے یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کرنے والا بنا یا رب العالمین تو ہمیں اخلاص عطا فرماؤ ہماری نیتوں کو اپنے لئے خالص کر دے یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کی شہرت و ریاکاری اور دکھاوے سے بچا یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا اور اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کر پیاری کر دے یا رب العالمین جتنی بہنیں یہاں آئیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں تمنہ ہیں ان کو پورا فرما یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو نیک رشتی عطا کر یا رب العالمین جو قرض میں مقتلع ہیں جو مالی مشکلات کا شکار ہیں یا اللہ سب کی مشکلات دور کر دے یا اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا کر دے وسیر اس کے حلال عطا کر دے یا اللہ جن کے پاس رزق حلال کے ذریعے نہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے ذریعہ عطا فرما دے یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو اپنی طرح موڑ لیں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا انکا انت السمیلالیم وطب علينا انکا انت الطباب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلا آله وأصحابه وأہل بیته اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمين الہ آمین سبحانکا تاہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 و نتوب الی والسلام